اہیر وال کے لوگوں آپ اب کی بار میری پارٹی کا راز بنانا آپ یہاں کے لوگ فوجم بڑی نوکلی کر کے ہو میں آپ کی ون رینک ون پینسن کرنے کا کام کروں گا اور آپ کے خاتے میں ہر خاتے میں میں پندرہ لاکھ روپر ڈالنے کا کام کروں گا ہم ستتر سے لے کر کے اور آج تک بھی سراب کے کاروبار میں ہمارے پاس میں کاروبار ہے جے جی پی پارٹی جو ہے وہ ڈپتا جا جائے اور بڑا بادر سنگھ نے گلتی کر دی مرے پہلے کوئی گھومی نہیں رہا تھا درمبیر جی تو وہ ایسے ڈرتا تھا لوگوں سے آمنے سے آمنے ہوتے ہوئے اور ابھی دان سنگھ کل پرسوں سے ٹکٹ ملی ہے کانگرے سن دی ہے اپنے جیسے شکشہ سے بھی آپ جڑے ہیں سراب کے باپرسپ جڑے ہیں ریدر آپ راجلیتی میں سکری ہیں پورو میں بدائک بھی رہ لیا ہے آپ لوگ سبا کے پرتیاسی ہیں پارٹی کا کم اور میں میرا چہرہ دکھا کر کے چونہ آور گیا ہوں بوٹ پڑا تو ہم چار لاکھ بیس ہیزار بوٹوں سے جتیں گے ہلو فرنڈز کیسے آپ سبھی میں سمسیر کوشک انڈیا نیوز پینڈ پر آپ کے سمکھ سے گوار فیر سے اپستیت ہوں اور ہم اپستیت ہے آج جو ہماری چنہوی چرچہ ہے اس کی ایک سیریز میں لوگ سبا چنہو دوہزار چوبیس کی سیریز میں آج ہم ایک سکشیت کے ساتھ بیٹھے ہیں جو پورا ویدائک رہے ہیں اور یرونسی گروپ آف انسٹیوشنز کے چیئرمن ہیں باقی ابھی یہ پرتیاسی ہیں مہندرگر بیوانی سیٹ سے اور کچھ آپ کہہ لیجے کہ افائیں ہیں کہ یہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا پھر اس طرح کے افائیں بھی چل رہی ہیں کہ نامانکن رد ہو گیا ہے اب وہ ہو گیا ہے نہیں ہو گیا وہ ان سے باتشیت کریں گے اور بھی انہیں کچھ چھوٹی موٹی افائیں ان کے بارے میں باتشیت کریں گے تاکہ کچھ کلیرینس ہو پائے تو پوری چرچہ کریں گے چناؤی اور باتشیت کریں گے جو ویدائک ہے راو بادری سنگھ جی ان سے اور ابھی جو لوگ سبا کے پرتیاسی ہیں اب بنیری ہمارے ساتھ انڈیا نیوز پینڈ پر چیرمنل صاحب سواگت آپ کے انڈیا نیوز پینڈ پر آپ کبھی بہت بہت دنیبار تو کیا چل رہے جی ماحول آج کل سننے میں آرہے کہ جے جے پی چھوڑ رہے ہیں اب یہ تو جے جے پی جوائن کی تھی اب چھوڑ دنے کے بات ہو رہی ہے بھائی بات یہ ہے پتہ نہیں کس پرکار کا ان لوگوں نے کن لے میں نے بھی جب دس بجے سے ہیں میں سن رہا تھا کہ بادری سنگھ نے جے جے پی چھوڑ دی میں پارٹی چھوڑتا تو میں کوئی میرے خل میں کسی بات سے ڈرتا تو ہوئی نہیں میں نے کانگریس پارٹی چھوڑ دی چھوڑ کر کر تورن تھے میں نے جے جے پی پارٹی جوائن کی ایک منڈوں پارٹی کو الویدہ کرنے کا کام کیا میرے سمجھ سے تو کوئی بات موں سے بات نکڑی نہیں پتہ نہیں کیسے کس پرکار سے آپ کے سوشل میڈیا وڑوں نے اسے آوا کو گرم کرنے کا کام کیا اگر میں ایک دن پروگرام کہیں کل کا پروگرام کہیں مس کر کر کے اور میں جروری کام سے ہیں میں گھڑ گاں چلا گیا تو لوگوں نے ایک بات کہیں کہ پروگرام بھی کنسل کر کے چلا گیا میں ایک مہنے سے لگ رہا ہوں میں نے سارے گاؤں چلا مہندر کی بات کریں چنے بیوانی چنے آپ کے دہدری کی بات کریں میں نے سارے گاؤں میں جا کر کے اور پورے گاؤں ٹس کرنے کا کام کیا ہے آج سے نہیں ایک نومبر سے لے کر کے اور آج تک میں نے ہر میری بزرگ ماتا کی بات کریں چنے ہمارے بزرگ بابا کی بات کریں چنے نوجوان ساتھیوں کی بات کریں اور جس پرکار سے سنبالت جتنے بھی سرپنس پنس آج سے نہیں میں پچھلے پانچ مہنے سے لگا ہوں اور جس پرکار کیا ہوائے آئے ہیں اکبھی جی جی پی پارٹی کو الویدہ کر رہا ہے الویدہ تو میں نے کانگریس کو کھایا تھا ایک منٹ میں میں نے اپنے ہی لیٹر پر لکھ کر کر کانگریس کو الویدہ کرنے کا کام کیا تھا تو یہ سکوری افوائے ہیں اور جس پرکار سے ایک بات کرتے ہیں کہ فارمرد ہوگا نامنکن رد ہوگا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پہلی بات تو میں نے ابھی تھا کہ نامنکن پتر کل سواب بارہ بجے ایک دو تاریخ کو میں فارم بھروں گا اس کے بعد میں کس پرکار سے ہو کر رہے ہیں کہ ان کا نامنکن پتر کھاریج کر دیا تو میرے کے حال میں میں نے بھرہے میں نے جس سے پہلی کھاریج ہو گیا پہلی کھاریج ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ جگہیں جو تھی جو بھی آپ نے مانگی تھی وہ جگہیں نہیں ملی ساید ایسا کچھ تھا ایسا تھا میرے کو آئی ٹی آئی میدان سرکار نے میں نے اپنی اپلی کسن لگا انہیں ننجور کر کے دے دی تھی لیکن کسی پرکار سے ہریکاریوں کی گلتی کی وجہ سے وہ نردھاریت جگہ نہیں تھی میں نے ایسٹی ایم صاحب سے بات کر رہی کہ آج ہم نے گلتی سے آپ کو دے دی تھی لیکن ہم یہ جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا آئی ٹی آئی میدان نار نوڑ پھر میں نے کوئی انہوں نے بتایا کہ آپ کا اگر لینا چاہتے ہو تو صبح سٹیڈیم نار نوڑ یا پرانی کچیڑی نردھاریت ہے تو اس کو لے کر کے میرے کو تو پتا جب لگا جب ہم ٹینٹ لگانے کے لیے ہمارے ٹینٹ والے چلے گئے تھے تو انہوں نے بتایا تو پھر میں نے کہا ہماری وہ جگہ چھوٹی پڑے گی اور صبح سٹیڈیو میں قریبا چار پانچ کلومیٹر دور پڑتا ہے اس لئے ہم نے ایک ہی بات سمجھی کہ بھئی اس کی وجہ ہے جس پرکار سے سرکار کے نیام کا نوشار ہم پانچ آدمی ہی جا کر کے فارم بھر سکتے ہیں تو ہم پانچ آدمی جا کر کے کل فارم بھر کے آئیں گے میں اگر کوئی میری میرے سرکار یا میں کوئی کائنسل کرتا ہوں تو وہ تو ایک لوگ اتنی بھاری اٹھانے کا کام کرتے ہیں میرے جو مقابلے میں ہیں چیوی جی پی کا درمبیل جی ہے چیئے راو دان سنگھ ہے یہ دونوں کنڈیڈیٹ بھی تو پانچ پانچ آدمی کے ساتھ بھر رہے ہیں تو کونسا بڑا ظلم کر دیا اس پرکار سے لوگوں کے بیچ میں افوائیں اٹھا کر کے اور یہ ڈیمورلائز کرنے کا کام کر رہے ہیں میں ایک بات کر سکتا ہوں کہ ان کے دباق میں گلت فیمی ہے ان دونوں سے لوگ جواب پوچھیں گے اپنے اپنے دل میں جھاک کر کے میں بات دعوی سے کر سکتا ہوں کہ بوٹ سارے کے سارے میرے کو ڈالنے کا کام کریں گے پارٹی بھی سے اس کی بات نہیں ہے میرا ہر آدمی سے پرسنل لگاو ہے اور ان کی انتر آتما سے اگر بوٹ ڈالنے گے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سارے بوٹ میرے آئیں گے میں آج بھی کر رہا ہوں کہ چار لاکھ بیس ہزار بوٹوں سامجھتیں گے اس میں دو رحمت نسل لینا کیونکہ آپ کے بیچ میں دس سال تک دھرمبیر جی ہمارے سانسدرے ایک بھی گام میں دھرمبیر جی نہیں گئے کہیں ان کو پچیس کلوٹ روپے ملتے ہیں ایک بھی پیسہ دینے کا کام انہوں نے نہیں کیا اسی بردہ سے راہ دان سنگھ پتچیس سال سے راج نتک میں ہیں ایک بار چیار بار یہ جتے ایک بار ہارے اور انہوں نے بھی جا کر کے میں دعویر سے کہہ سکتا ہوں اور میں سو پرسنٹ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بھی تو جا کر کے ایک مہندرڑ کو چھوڑ کر کے وہ بھی ان کا بڑا بھائی رامکوار کہیں جاتا ہے یہ ایک بھی کسی کانسی چونسی میں جا کر کے کسی کے اچھائی برائی میں یا کسی کی میں یہ کہوں کی وقاس میں اس نے بھی تو جا کر کے کہیں ایک دن بھی حضر لگانے کا کام نہیں کیا تو لوگوں کے بیچ میں ایک من کی بات ہے اور وہ اب کی بار ان کو ناکارنے کا کام کریں گے رہی بات ہے اگر اس مہندرڑ کی بات کرتے ہیں کہ لمبے راز نتک میں رہے چھوڑری دھنبر کی بات کریں وہ چھوڑی راودھان سنگھ کی بات کریں اگر اس علاقے کو دیا ہے تو آپ نے دیا ہے اس علاقے میں جس علاقے کو کارا پانی کرتے تھے بیک وڑ کرتے تھے اس علاقے میں آپ آئی ایس کی بات کریں آئی پی ایس کی بات کریں آئی آرس کی بات کریں چھوڑی ڈاکٹروں کی بات کریں جہاں اس علاقے کے بچے بیہاری میں جا کر کے آئی ٹی آئی کر کر کے اور نوکری کرنے کا کام کرتے تھے ان بچوں کو ہم نے ویدیسوں میں چھوڑی ریشیا کی بات کریں چاہیے چانہ کی بات کریں چاہیے امریکہ میں ہم نے ان بچوں کو ہماری وجہ سے چاہیے اس کے بعد میں میرے بھائیوں نے اور بھی میرا ساتھ دیا جس پرکار سے سکول بنے اور وہ ایک یدونسی کو دیکھ کر کے جس پرکار کا ماؤل بدل ہے میں تو دعویش سے کہہ سکتا ہوں کہ انترہ آتما سے اگر بوٹ پڑا تو ہم چار لاکھ بیس زار بوٹوں سے جتیں گے اور اگر میں ایک بات کرتا ہوں اگر کہیں کہیں لوگوں نے بھول کھائی کسی گاؤں کا ایک بچہ ڈاکٹنا ڈی سی بن گیا اور ڈی سی بن کر کے وہ اپنے ہی اسے نزدیک جلے میں لگ گیا جلے میں لگنے کے بعد میں گاؤں کے لوگوں نے اس کو جس پرکار سے اپنا بیٹا مان کر کے بھتیجہ مان کر کے پوستہ مان کر کے ڈی سی کے پاس میں جاتے تھے ڈی سی ان کی بڑی شیوہ کرتا تھا کیونکہ وہ ان سے پیدا ہوا تھا اور جس پرکار سے ڈی سی جب ان کی شیوہ کرتا تھا کچھ دن بعد میں ڈی سی بدل گیا اور ڈی سی دوسرا آیا وہ بھی ساؤھ کی سائیڈ کا آیا اور اس نے آ کر کے لوگوں کا جس پرکار کا بیوار تھا کیونکہ وہ تو اپنا پوتا سمجھ کے بیٹا سمجھ کے اسی آفیس میں بڑھ گئے ڈی سی نے کہا آپ کیسے آگے کیسے بڑھ گئے بھلا ہم تو نہیں آنے کیونکہ ان کو تھی پتہ ہی نہیں تھا ڈی سی کیتنی بات ہے تو ڈی سی نے کہا کہ آپ بھاہر نکلئیے بے حضرت کر کے اور بھاہر نکالنے کا کام کیا بھاہر جا کر کے بتانے لگے یا اپنا دو ڈی سی تو مطلب کہیں کہیں نکلی تھو اصلی ڈی سی تو آج یوں سے تو لوگ اگر ان کو بوٹ دیتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک طرف تو وہ ڈی سی ہے ایک طرف میں ان کا کنڈیڈیٹ ہوں ایک طرف وہ دونوں کنڈیڈیٹ ہے جو لوگوں کے بیچ میں گئے بھی نہیں اور ان کو بوٹ دیتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے کو تو نکلی سمجھیں گا جو ہم ان کے بیچ میں چار سال میں پانچ سال میں برابر ایک ایک آدمی سے ملے ہیں ہر آدمی کا ہم نے سمبان کیا ہے اور ان کو بوٹ دیتے ہیں تو وہ ساؤ تھوڑا ڈی سی ہے جو اپنا پتہ لگی ہے چیرمن صاحب جیسے پہلے آپ کنگریس سے دعوے داری رکھ رہے تھے سیٹ کے پڑتی اور اب وہی سیٹ جیسے پہ میں آپ آگئے تو مل گئی راودان سنگھ جی کو جاتے سمکرن میں کیا سوچتے ہیں کہ وہ بھی راود صاحب ہے ابھی چاہے ہم کتنا ہی بچ لیں لیکن سچا یہ ہے کہ بھارتی چناؤں میں خاص طور پر اب بھی جاتے سمکرن بنتے بنتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آنے کے بعد کچھ اوپر نیچے میں تو اس معاملے میں میں آپ کو یہ کی بات کروں گا میں نے 2014 میں چناؤ لڑا تھا اور جس پرکار کی جاتی سمکرن کی بات کرتے ہو سمکرن کی تو میں یہ بتاؤں گا کہ جاتی سمکرن کوئی ماؤل نہیں رکھتا آج لوگ یا تو پارٹی کو یا ویسے سادمی کو دیکھ کر کے بوٹ دینے کا کام کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کیونکہ میں نے 2014 میں لڑا تھا اور جس سے حیر بھاول لے میں اور جہاں 2014 میں بھی جس پرکار کا یہاں ماؤل تھا جس پرکار کا ہم نے سنسکار ڈالنے کا کام کیا تھا لیکن ہمارے سے بڑا ایک بغت اور آگیا ماننے لیے نرندر موڈی اس پرکار سے نرندر موڈی نے ایک ہی بات کہی کہ ہیر وال کے لوگوں آپ اب کی بار میری پارٹی کا راج بنانا آپ یہاں کے لوگ فوجم بڑی نوکری کر کے ہو میں آپ کی ون رینک ون پینسن کرنے کا کام کروں گا اور آپ کے خاتے میں ہر خاتے میں میں پندرہ لاکھ روپر ڈالنے کا کام کروں گا اور لوگ میرے کو بھول گئے اور بوٹ دھرمی جی کو ڈالنے کا کام کر جانٹ بھول لے ریا تھا وہاں آپ کو پتائے گی میں دونوں سے جیت کر گیا تھا چاہی دھنبیر جی تھے چاہی ہماری بن سلطی چودری تھی میں نہیں مانتا کہ جاتی سمیکرن پر کوئی بوٹ کا بٹوار ہوگا ان کی اچھائی برائی کو دیکھ کر کے لوگ بوٹ ڈالنے کا کام کریں گے وہ سب سے میں اپنے موں سے تو میں کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ میں میرے کو نہیں کرنے چیئے لیکن خاص کر کے میں ایک بات کر سکتا ہوں کہ جس پرکار سے ہماریے سارے لوگ راجنیتک میں رہے ہیں اگر کوئی بوٹ ڈالنے کا کام کرے گا انتر آتما سے چاہی میری مات آئے ہیں چاہی میری بہنیں ہیں چاہی گاؤں کا سر پنچ پنچ لمردار چاہے بھجر وہ بوٹ سارے آپ کے چابی کے نشان پر ڈالنے کا کام کریں اچھا یہ جیسے آپ کے اندر ہے نا الگ الگ سیگمنٹ ہیں اپنے ہاپ میں جیسے شکشہ سے بھی آپ جڑے ہیں سراب کے باپر سے جڑے ہیں ریدر آپ راجنیتی میں سکری ہیں پورو میں ودایق بھی رہ لی آپ لوگ سوا کے پر جیسے ہیں یہ سب کیسے کرتے ہیں نہیں یہ تو دیکھو جہاں تک کے بات میں آپ کو اس بات کا بھی پتہ ڈالنچے کہ میں کوئی بہت بڑے پریبار سے نہیں تھا ایک نورمل پریبار سے میں یہ کہوں کہ بہت غریبی شاموٹ کر کے آئے اور یہاں آکھ کر کے ہم نے کہیں کہ اپنا پیٹ گزارہ کرنے کے لیے ہم سراب کی لائن میں آئے بلکل ٹھیک بات ہے کہ ہم ستتر میں صرف ڈیڑھ سو روپے میں لوگ نہیں کرنے کے لیے آئے تھے پر بھگوان نے اور ہماری میند تنے جس پرکار کا ہمیں جو ریزلٹ دیا اس کی وجہ سے ہم میں لمبے راز نتک میں بلکہ بات میں آئے پہلے ہم ستتر سے لے کر کے اور آج تک بھی سراب کے کاروبار میں ہمارے پاس میں کاروبار ہے اور جس پرکار کا بیچ میں ایک ماں والایا نبے میں اور نبے میں جس پرکار کی میرے بچے میرے اپنے بچے ہو گئے تھے باتیجار میرا اپنا میرکہ تو ان کو پڑھانے کے لیے میں نے ایک جگہ دیکھی تو میں نے لوگوں سے پوچھا تو میں نے علواشی اسکول میں جس پرکار سے میری بچوں کو ڈالنے کا کام کیا اور وہاں سے ایک پریڑنا لے کر کیایا تھا میرے دماغ میں ایک بات تھی کہ ہم تو چل پچوں کو پڑھا بھی لیں گے لیکن جس پرکار سے ہم پڑھائی سے بن چیت رہے اسی پرکار سے ہمارے مہندر جلا کے بچے آج بھی بن چیت ہے اس کو لے کر کے ہم نے ایک کے ہمارے ساتھی کافی لوگ ہمیں ملے چاہیے ہمارے بیچ میں آج راجندر جی ہمارے ڈاریکٹر ہیں کافی لوگوں کا ہم نے ایک میٹنگ لی جب بھی میرے پاس میں سلاب کا کاروبار تھا آج بھی ہے اور اس کو لے کر کے میں نے کہا ہم سکسیاں کیسے دے سکتے ہیں اور ہم نے پیچھے آرنمے میں یہ دونسی نام کا پودھا لگایا اور اس پودھے نے جس پرکار کے رجلٹ دی ہے ان کی وجہ سے آج مہندرگڑ میں سیکڑ سکول بنے آج مہندرگڑ کی قصبہ کے آبادی مسکل سے ستائیس جار یہاں پینس سیٹھ ہزار بچے پڑھ نگلی آتے ہیں اور بھائیوں نے سکول کھول کر کے سکشہ کا حب بنانے کا کام دیا یہ ہمارا دھیریہ رہا کیونکہ جو آدمی تو وہ سوچے گا جس کے اندر پیچھے پچھے جھاک کر کے دیکھتے ہیں جو کمیاری ان کو پورا کرنے کا کام ہم نے سکشہ دیکھ کر کے کرنے کا کام ابھی جیسے نامانکن کے دن جو بھی آپ کا پروگرام تھا وہ سائد پوسٹ منٹ کر دیا آپ نے ہاں وہ اس لیے کر دیا کہ ہم نے آئی ٹی آئی میں نے بتایا آئی ٹی آئی کا میدان لیا تھا وہ سرکار نے گلت طریقے سے ہمیں دے دیا تھا سرکار نے پھر بعد میں دیکھنے کا کام کیا تو انہوں نے ایک بات بتائی اکہ سیر ہم آپ کو یہ جگہ نہیں دے سکتے تو ہم نے نرنہ لیا کہ جو کچھے بھی بتا رہے ہیں پرانی اس میں ہم چھوٹی سی جگہ تھی اس میں پروگرام نہیں کر سکتے اور جو صبح اسٹیڈیم بتا وہ کافی دور پڑتا تھا اس لیے ہم نے نرنہ لیا ایک سرکار کے مطابق ہم پانچ یاد میں جا کر کے کل اپنا نومینیشن کریں گے اور اس کے بعد میں ہم اگلا پروگرام آنے والے ٹائم میں ہر جلے میں جلاسطری ریلیاں بھی کرنے کا ریلیاں بھی ہوں گی ابھی جیسے گاؤں میں قصبوں میں یا پھر اپنے جو سہر ہیں اپنے سارے جو لوگ سبا چھترے بیمانی میں اندرگرد آپ کا دادری میں جہاں تک میں گایا تھا اس میں تو میرے پلے کوئی گھومی نہیں رہا تھا درمبیر جی تو وہ اسے ڈرتا تھا لوگوں سے آمنے سے آمنے ہوتے ہوئے اور ابھی دان سنگھ کل پرسو سے ٹکٹ ملی ہے کانگری سن دی ہے وہ تو وہ بتائے گا اس کو کیسا رسپونسمنٹ ہے میرے کو بڑا اچھا رسپونسمنٹ تھا لوگ پیار کر رہے تھے سیائیت ان کا کوئی ویرود کر سکتا لیکن میرے خلاب کوئی ویرود میں میرے کو تو دیکھا نہیں ابھی آنے والے سمیہ میں اپنے اسی چھتر میں یا پھر مالی جی پورے لوگ سوا چھتر میں کون کون سی جگہ پر ریلی ہونے والی آپ کے طرف سے ایک ابھی تو نردارک تو ایک تو ہم تادری کریں گے اچھا ایک آپ کے مہندرگڑ یا ناردون میں کریں گے اور ایک ریلی ہم کریں گے بیوانی میں کیونکہ ٹائم تھوڑا بچ رہا ہے اور ٹائم میں ہم شاید تین ہی دے لیا جلا سطریہ کر پائے گی انٹرویو کو خمپ کرتے ہوئے کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم بس آخری ایک سوا لے لیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ مان لیجیے کہ آپ لوگ سوا میں جیت جاتے ہیں تو پھر مہندرگڑ بیوانی اور دادری چھتر جو ہے آپ سے کیا امید کریں کس پرکار کی وقاسی ہو جنائے رہیں گے میں تو یہی کہوں گا کہ جس پرکار سے اگر لوگوں نے مجھے آپ کا سانسد یا ایم پی بنانے کا کام کیا چاہی دھمبیر جی ہو چاہی راو دھام سنگھ ہو یہ اپنی پارٹی سے بھاہر جا کر کے اپنی علاقے کی مانگ نہیں رکھ سکتے جس پرکار سے میں اگر بڑھ کر کے جاؤں گا تو میں تو اپنی چاہی کوئی نیری پانی کی بات ہو چاہی بجڑی کی بات ہو چاہی مہین آئی کی بات ہو اور چاہی ہماری علاقے کی پچوں کی نوکری کی بات ہو ان باتوں کو ہم اٹھانے کا کام کریں گے اور یہ اپنے آپ میں دھمبیر جی تھے ایک بھی دن پارلیمنٹ میں بولنے کا کام نہیں کیا اور اسی پرکار سے میں کہہ سکتا ہوں کانگریس کا بھی بینہ پارٹی کے اجازت کے بول نہیں سکتے اور میں اپنے آپ میں ایک بڑھ کر کے جاؤں گا تو میں اپنے علاقے کی ہر آواز کو اٹھانے کا کام کروں گا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیچھے بھی ہماری پارٹی کا دوسرین چوٹالا ایک ایم پی تھا اور اس نے جس پرکار کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے کا کام کیا پارلیمنٹ میں جس پرکار سے وہ اقلاع تھا اور اس نے ٹیک ٹون پر ٹیکس بھگانے کا کام کیا اس نے پندرہ دن اپنے ٹیک ٹوب پر بیٹھ کر کے اور پارلیمنٹ میں جا کر کے اس ٹیکس کو اٹھانے کا کام کیا بیچ میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا گراؤنڈ سروے میں جب ہم جاتے ہیں جیسے گاؤں میں جاتے ہیں کئی لوگیں کہہ دیتے ہیں کہ جیسے جی جی پی پارٹی جو ہے وہ ڈپٹا جا جائے اور راو بادر سنگھ جی نے گلتی کر دی اس پر کیا کہیں گے پارٹی کس طرح سے سسکتے ہیں دیکھو بات یہ ہے کہ پارٹی کا مسئلہ دوسرا ہے جی اب ان کے لوگیں ان سے کس پرکار سے ہمیں کھو کر کے جا رہے ہیں لیکن میں نے پارٹی جو ہے ان کی ہے اور پارٹی کا میرے پاس میں چابی کا نسان ہے اور چابی کے نسان پر ہم چلا رہیں گے پارٹی کا کم اور میں میرا چہرہ دکھا کر کے چناؤڑ رہا ہوں اس بات کو لے کر کے لوگ میرے کو بہت ڈالنے کا کام کریں چاہلی بہت بہت دانیوات شیمن شاہب اور باقی ایسی ہی جو چناؤوی چرچہ ہم آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے اور ایسی سکشت سے گراؤنڈ سروے میں یا پھر کہیں نہ کہیں کسی پروگرام میں آپ کو ہم نظر پڑیں گے اور دوسرے سکشت اور جو لوگ ہیں وہ بھی ملیں گے باقی آپ کیا سوچتے ہیں مہندرگر بیوانی دادری چہتر سے کون جیتے گا لوگ شبہ چناؤو دوہزار چوبیس میں ہم نے جو نیورتمان سانسید ہے چودری درمویر جی ان کا انٹریو بھی کیا اور ساتھ میں ابھی جو ویدائک رہے ہیں اور ساتھ میں لوگ شبہ پرتیاسی ہیں انڈیا گٹھ بندان اور کونگریس کے راو دان سنگھ جی ان کا بھی انٹریو کیا اور آج ہم نے جو جی جی پی سے پرتیاسی ہیں اور کافی یہاں پہلے سے ہی چرچت ہیں راو بادر سنگھ جی جو دوہنسی گروپ آف سکولز کے چیئر وین ہیں اور ساتھ میں پورا ویدائک بھی رہے ہیں اور اب لوگ شبہ کے پرتیاسی ہیں ان کا بھی انٹریو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا آپ اپنے رائے وشہ دیں باکہ انڈیا نیوز پینڈ کو ترہا پیار دینے کے لیے دل کی گرہوں سے بہت بہت دانیواد جائے ہند جائے وارت